اسلام علیکم فرینڈز میں تو بس تم کیسے ہیں آپ لوگ امیت کرتی ہو کہ اچھے سے ہوں گے فرینڈز اگر آپ کے بھی بالوں میں ہیر فال کی پرابلنس ہو رہی ہے بال جھڑنے اور ٹوٹنے شروع ہو گئے یا پھر آپ جبھی بھی کنگی کرتے ہیں تو بھر بھر کے کنگی میں بال نکلتا ہے اور ہم مارکٹ سے ترہ ترہ کے ہیر اوائل سیمپو اگرہ کا یوز کرتے ہیں علاقہ لیکن کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا ہے تو فرینڈز ٹینسن بلکل بھی نہ لیں اس ریمڈی کو بنائیں اور اس کا یوز کریں ون سے ٹو منت آپ کو بہت اچھا ریزلٹ ملے گا تو فرینڈز ویڈیو کو فل واش کیجئے جس سے کہ آپ کو پتہ چل سکے کہ اس ریمڈی کو بنانا کیسے اور اسی یوز کیسے کرنا تو چلیے اسے فٹافٹ سے بنانا شروع کرتے ہیں تو اس ریمڈی کو بنانے کے لیے آپ کو سب سے پہلے یہاں پر لینا ہے فریس ایلویرا لیف تو یہاں پر میں نے ایک سے دو لیف کو لے لیا ہے آپ اپنے حساب سے لے سکتے ہیں کمی زیادہ جتنی کونٹینٹی میں آپ اس ریمڈی کو بنا رہے ہوں تو فرینڈز آپ سب کمنٹ کر کے یہ بھی میں بتائیں کہ ہماری ویڈیوز کو کہاں کہاں سے واش کر رہے ہیں تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ ہماری ویڈیوز کہاں کہاں تک پہنچ رہی ہیں تو فرینڈز سب سے پہلے آپ کو اس طرح سے دو رو سائٹ کے جو کٹے والا حصہ ہوتا ہے اسے ہمیں نکال لینا ہے اور اس کے بعد اسے ہمیں کٹ کرنا ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے آپ ہلکا سا اس طرح سے کٹ کر کے نکال سکتے ہیں سائٹ والا حصہ اور اس کے بعد اسے ہم چھوٹے چھوٹے ٹکڑے میں کٹ کریں گے آپ چاہے تو یہاں پر صرف ایلویرا جل کا یوز کر سکتے ہیں اس کے بیچ کا جو جل ہوتا ہے اسے نکال کر لیکن یہاں پر میں اسے چھلکے کے ساتھ یوز کرنے والی ہوں کیونکہ چھلکے کے ساتھ یہ اور بھی زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے میں نے یہاں پر کٹ کر لیا اب سیم پروسس سے جیسے میں نے اسے کٹ کیا ہے یہاں پر اسے بھی ہمیں کٹ کر لینا ہے اس کے بعد اس کا ہمیں یوز کرنا ہے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے ہمیں دوسرا بھی کٹ کر لینا ہے میں نے یہاں پر دونوں لیف کو اچھی طرح سے کٹ کر لیا چھوٹے چھوٹے ٹکڑے میں یوز کرتے ہیں تو بھی یہ ہمارے بالوں کے لیے اتنا ہی اچھا ہے اسے کہیں زیادہ بہتر ہوتا ہے چھلکے کے ساتھ ہی تو یہ دیکھیں یہاں پر میں نے ایک مکسر کا گرینڈر جار لیا ہے اس میں اسے ٹرانسفر کر کے اس کا پیشٹ بنا کر فائن ساتھ تیار کر لیا ہے اب اسے ہمیں ایک برطن میں نکال لینا ہے آپ کو اسی برطن میں نکال لینا ہے جس میں کہ آپ اس اوائل کو پکانا چاہتے ہیں تو یہاں پر میں اس میں بنانے والی ہوں تو اس میں ہمیں اچھی سے اس کا پیشٹ کو نکال لینا ہے جو ہم نے پیشٹ بنا کر تیار کیا ہے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے ایک چمچ کی مدد سے یہاں پر سبھی پیشٹ کو اچھی طرح سے نکال لیا ہے نکالنے کے بعد اب اسی میں ہمیں باقی انگریڈنس بھی ایڈ کر لینا ہے جو بھی ایڈ کرنا ہے اس میں تو سب سے پہلے میں یہاں پر ایڈ کر رہی ہوں میتھی دانا میتھی دانا کی فائدی ہے ہمارے بالوں کے لیے تو بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ میتھی دانا جو ہوتا ہے یہ ہمارے بالوں کو جڑوں کو مضبوطی دیتا ہے اور بالوں کو بھی مضبوط کرتا ہے ہیئر فول کی پرابلنس بہت کم ہو جاتی ہے تو یہاں پر ایک چمچ بھر کے میں نے یہاں پر میتھی دانا یوز کر لیا ہے اور اس کے بعد نیکس انگریڈینس ہے یہاں پر لانگ لانگ جو ہوتی ہے یہ ہمارے بالوں کے تو بہت سارے فائدے دیتی ہے بہت سارے بینیفیسیل ہیں اس کے لیکن خاص چیز جو ہوتی ہے یہ ہمارے بالوں میں جو ڈینڈرف کی پرابلم کے وجہ سے خجلی کی پرابلم ہو جاتی ہے اس کو یہ ختم کرتی ہے اور اس کے علاوہ بالوں کے گروت کے لیے بھی یہ بہت زیادہ بیسٹ ہوتی ہے تو آپ کو یہاں پر آدھی چمچ یہاں پر ڈال دینا ہے کم سے کم 20 سے 25 لونگ آپ کو یہاں پر ایڈ کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پر ہم ایڈ کریں گے سرسو کا تیل کیونکہ وہ صرف سرسو کے تیل کا ہی یوز کرتے تھے اس لئے ان کے بال موٹے گھنے اور لمبے ہوتے تھے تو یہاں پر آپ کو سرسو کا تیل ایڈ کر لینا ہے اور ان سبھی انگریڈینس کو ہمیں اچھی سے میکس کر لینا ہے اور اس کے بعد گیس کی فلم کو آن کریں گے اور اس پر ردنگی سے پکنے کے لیے کم سے 7 سے 8 منٹ کے لیے آپ کو اچھی سے پکانا ہے اور سلو فلم پر پکانا ہے آپ کو تاکہ ان سبھی چیزوں کی گوڈنیس اوئل میں اچھی طرح سے آ جائے تو فرینڈز یہ دیکھیں میں نے یہاں پر گیس کی فلم کو آن کر لیا ہے اور ہمارا اوئل یہاں پر پکنا شروع ہو گیا ہے تو اسے ہمیں اتنا پکانا ہے کہ ساری انگریڈینس اچھی طرح سے اس میں پک جائے اور سبھی انگریڈینس کا فلیور اس اوئل میں اچھی طرح سے آ جائے فرینڈز اس طریقے سے آپ اوئل کو ایک بار بنا کر 1 سے 2 منٹ کے لیے اسے سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں اب اس کا یوز کر سکتے ہیں آپ سوتے ٹائم اس کا یوز کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں فرینڈز میں نے یہاں پر اوئل کو اچھی طرح سے بلکل پکا لیا اب گیس کی فلم کو یہاں پر میں نے بند کر دیا ہے اور اسے اوئل کو ہم یہاں پر تھنڈا کر لیں گے تو چلیے میں اسے سیڈ میں رکھ دتی ہوں تاکہ اوئل اچھی طرح سے تھنڈا ہو جائے تو یہ دیکھیں فرینڈز اوئل اچھی طرح سے تھنڈا ہو چکا ہے اب یہاں پر ہمیں ایک دوسرا برتن لینا ہے اور ایک اس ٹینر کے مدد سے ہمیں اویل کو چھان لینا ہے فرینڈز یہ جو اویل بن کر تیار ہوا ہے آپ کے بالوں کے لیے بہت زیادہ بیشڈ ہونے والا ہے آپ کے ہیر فول کی پرابلمز ختم ہوگی، ساتھ ساتھ ڈنڈرف کی پرابلمز ختم ہوگی اور آپ کے بالوں کی جڑے ہوں گی مضبوط اور ہیر فول کی پروپلنز ختم ہو جائے گی ڈنڈرف کی ختم ہو جائے گی تو ہینڈر ون پرسنٹ آپ کے بالو کی گروتھ ہونی شروع ہو جائے گی اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس اوئل کو کسی بھی عمر کے لوگ لگا سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے اسے کوئی بھی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتا ہے آپ چاہے تو اسے رات کو سوتے سمجھے لگائیں یا پھر دن میں بھی لگا سکتے ہیں اسے کوئی دکت نہیں ہے جب آپ کا دل چاہے اسے یوز کر سکتے ہیں اسے ون سے ٹو منتھ یوز کریں آپ کو بہت اچھا ریزلٹ دیکھنے کو ملے گا فرینس اگر آپ سب کو میرے ریمڈی پسند آتی ہیں تو فرینس فیملی میں سیر ضرور کیجئے گا جسے کی وہ بھی اس ریمڈی کا فائدہ اٹھا سکیں فرینس اگر آپ سب میرے چینل پر پہلی بار ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرنا بلکل بھی مت بھولیے گا تو فرینس آج کے لئے بس اتنا ہی ملیں گے نیکس ویڈیو میں ایک نئی ریمڈی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ